اللہم صلی علی محمد و علی محمد اس چیز کی ڈیفینیشن آنی چاہیے سکورٹی گارڈ ہوتا کیا ہے جب ایک سکول کی حفاظت کے لیے یہ پر سکورٹی گارڈ کو رکھا جاتا ہے اور جب وہی سکورٹی گارڈ ہی نہیں ایک حفاظت کر سکتا وہی ایک محافظ نہیں ہے تو پھر انسان کہاں سیپ ہے انسان کی یہاں پہ بات نہیں بچیوں کی بات ہو رہی ہے بچیوں کہاں سیپ ہیں ایک سکول میں بچی جاتی ہے وہاں پر اس بچی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے ایک شرم کی مقام ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہو رکھا ہے اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ ہم سب خموش ہیں اور کیوں پنجاب کی پولیس تک بک کی ہے اور کیوں اس چیز کو ایک جھوٹا کیس منع کے پیش کیا جا رہا ہے اے ایس پی بانو شیربانو جو ہیں ان کا میں ایک انٹرویو سن رہی تھی تو وہ آکے جی میڈیا پر کہہ رہی ہیں کہ ایک آیت کا آیات کا ترجمہ بتا رہی ہیں کہ ہم مومنوں آپ کسی بھی بات جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی اچھے سے تحقیق کریں اور فساد نہ پھلائیں اس طرح کا کوئی انہوں نے آئیت کا ترجمہ کیا اور اس سے یہ بات وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات اپنی طرف سے وہ شو کرنا چاہیے تھی کہ یہ ایک جھوٹھی بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے ایک فیک نیوز ہے جسے ہم لوگ پھلا رہے ہیں آیات کا ترجمہ کر کے بس ایک بات اپنی بتانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح فساد پیدا نہ کریں تو دیکھیں اب دیکھیں ہر انسان کو اس گھر میں اندر جو رہتا ہے اس سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسا ہے اب یہ ہم سکول جاتے ہیں ہمارے سکول ایک ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے سکول کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے کالیجز کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور ہم باہر والوں پر یقین کریں یا ہم سٹوڈنس پر یقین کریں اور جہاں تک بات ہے نیوٹ چینلز کی اور جو بھی ہیں دوسرے قسم کے جو پلیس ہے وہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے جدھر پیسہ ادھر کی پلیس ہے اور جدھر پیسہ ادھر کی نیوٹس ہیں اور یہاں پر بات ایک سکورٹی گارڈ کی نہیں ہے ایک کالیجز کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے ایک سکورٹی گارڈ کو کیوں بچایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بات سکورٹی گارڈ کی نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور معاملات ہیں جنے کے دبانے کے لیے سی ایم بیس اور پرنسپل بھی سب اس چیز میں انوالو ہیں کچھ منت پہلے کی بات ہے کہ کولکٹا کیس ہوا تھا ڈاکٹر مومیتہ کا وہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ جب پرنسپل سے کوسچن کیا گیا تو اس نے آنسر دیا کہ ڈاکٹر کو کس نے بولا تھا کہ آپ سیمینار حال میں جائیں اور اب یہاں پر بات آتی ہے کہ بچی ہی ایسی تھی فرسٹ افال تو انہوں نے پہلے تو وائسز بھی میں نے سنی تو کہتی ہیں پرنسپل بچوں کو بہت زیادہ تھریڈ کر رہی ہیں کہ یہ ایک سائیبر کرائیم ہے جو آپ کر رہی ہیں ایک جوٹھی بات کو آپ شیئر کر رہی ہیں اور یہاں پر بات یہ آتی ہے جس تیچر نے وہ سب کچھ دیکھا وہ تیچر اب کہاں پر ہے اس بچی وہ بچی جس کے پاس ثبوت تھے وہ کہاں پر ہے so many questions are arising where is she now who is she why principle is saving God and why ASP شیربانو change his statement and direction of this case why ASP said this news is fake first of all social media کا تائن دور ہے جمعہ رات کا یہ تھسٹے کا یہ واقعہ تھا اور اسے منڈے والے دین یعنی یہ ہوا public ہوا مطلب کہ social media پر آیا تو then سب نے منڈے والے دین call کی سب students نے کہ آیا ہم لوگوں کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے protest کرنا چاہیے اور یہ ان کا right تھا کہ وہ پرامن رہ کے protest کریں کیونکہ نانصافی ہوئی ہے اگر ایک بچی ہم بچییں جو ہیں اپنے schools میں ہی نہیں save hospitals میں ہی نہیں save تو پھر ہم save کہاں پر ہیں ہم تو تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اور یہ school کی انتظامیہ ہوتی ہے ذمہ داری کہ وہ بچوں کی رکشہ کریں ان کی safety کریں اور جب وہاں پر ہی safety نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کہاں پر save کہیں بھی نہیں save اور یہاں پر علمیہ سے بچوں کا students کی protest تک نہیں ہے ہم سب کو نکلنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بچی نہیں تھی وہ ہم سب ہم سب بھی کسی کی بین بیٹی ہیں کل کو ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیوں پلیس والے نے یہ بات بولی ہے کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے کیوں سب کی بیٹییں ایسی سستی ہیں کیوں ان کے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے تو یہاں پر بات صرف یہ بنتی ہے کہ ابھی وہ لڑکی کہاں پر ہے اس کے parents کی درم family اس کی کہاں پر ہے اور کیا اس کی موت ہو گئی ہے یا اسے مارا گیا ہے یہ سب وہ question تھے جو کہ اب ہر ایک کی زبان پر ہے اور یہاں پر میں جو بھی بات اب ان سب سوالوں کے answer دوں گی وہ کو لے students دوں گی کہ students کا کیا کہنا ہے بچی کو basement میں لے کے جایا جاتا ہے اسکورٹی گارڈ اسے لے کے جاتا ہے کیا یا فیس کی اس میں یا جس بھی چیز کے لیے لے کے جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کام ہے یا whatever تو لے کے جایا جاتا ہے اس کے بعد اسے کمرے میں بند کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے جس میں وین ڈرائیور بھی involve ہوتا ہے اس کے بعد ایک teacher جب class میں آتی ہے اور اسے فرنس سے پوچھتی ہے کہ وہ بچی کہاں پر ہے پھر انہیں چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے ساتھ وہ بچییں بھی ہوتی ہیں جنہوں نے وہ خود دیکھا ہے تو وہاں سے ایک بچی کے پاس ثبوت پیاد ہے جو کہ اس کی فرنڈ ہوتی ہے موبائل میں اس کے پاس ثبوت آ جاتا ہے وہ بناتی ہے اور class میں آکے بچوں کے سامنے ہی teacher اس کا موبائل توڑ دیتی ہے اور بچے کے students نے یہ بھی کہا ہے کہ اسکورٹی گارڈ نے اس بچی کے سر پر بھی مارا ہے اور یہاں کمر پر بھی مارا ہے گن سے اور اس کی death ہو گئی ہے اب وہ یہ دو بچیوں کا ایک تو ریپ ہوا سٹوڈنس کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں وہ ہی بتا رہے ہیں جو نیوز چینل یا پولیس والے بتا رہے ہیں اور یہ سب تو آپ کو پتا ہے پیسے کے غلام ہیں اور جو بات میرے خیال میں ٹھیک ہے وہ students کی ٹھیک ہے کیونکہ students جانتے اندر کیا ہو رہے ہیں اور اس پی شیربانو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیک نیوز ہے اور سوشل میڈیا پر سب کو نظر آ رہی ہے کہ وہ بچی کو جو students ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور پھر hospital میں بھی اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی وائیڈل ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ سے ثبوت بات بھی آئی ہے کہ آٹھ بجے کسی ایک student نے اپنی وین کار دی ہے آخر کیا ہے 15 students کو وہاں سے نکالا گیا ہے لیکن سکورٹی گار کو کیوں بچایا جا رہے اور پھر کیوں ہمارے مولوی حضرات خموش ہیں ڈاکٹر زائد کے اس دن ایک پتھان لڑکی تھی اس نے یہ بات بولا ہم لوگ مسلم ہیں سب کچھ کرتے ہیں دین کو مانتے تبلیغ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ پیڈو فائل ہے پیڈو فائل یہ بہت زیادہ ہے مطلب پیڈو فائل مطلب کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا بہت عام ہے بچے جو ہیں پروٹس کر رہے ہیں ہم سب کو بھی چاہیے ہم سب بھی جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک عوام ہو کے ایک آواز ہو کے کھڑی ہوں ہر صوبے میں یہ نہیں ہے پنجاب میں پنجاب سندھ ہر جگہ نکلے سٹوڈنس اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک بستی میں بہت زیادہ گناہ ہوگے بہت زیادہ گناہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ آپ جو بستی ہے اس پر عذاب نازل کریں تو وہاں پر دو ایسی گرانے تھے جو کہ بہت نیک کام کرتے تھے تو فرشتے نے جب اللہ سے پوچھا کہ ان دو گرانوں کا کیا کریں کہ ان پر بھی عذاب طولہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے ان پر عذاب لے کیونکہ انہوں نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا اور انہیں روکا نہیں ان کی اصلاح نہیں کی اور آج ہم مولوی عزرات ہم سب بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے کیوں وہ کسی اور کی بیٹی تھی ہم سب کی بیٹی ہم سب کی بین ہم سب کی ہے وہ عزت سب کی ایک ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ کیوں خموش ہیں ہر صوبے میں نکلیں صرف بچے ہی نہ نکلیں سٹوڈنٹس ہی نہ نکلیں سب نکلیں پاکستان میں کیوں نہیں ہے قانون کیوں ہماری آواز کو دبایا جا رہے کس کو بچانے کے لئے یہ بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس نکلے بہت سی جانے گئی لیکن انہیں اپنا حق ملا اسی طرح پاکستان میں بھی نکلے سب اور اپنا حق لے اس بچی کے لئے آواز ٹھائیں اب نہیں پتہ وہ بچی کے سال میں ہے زندہ یا مر گئی ہے کیونکہ بہت سی نیوز آرہی ہے اب اللہ تعالی جانتے ہیں کیونکہ وہاں اس بچی سے ملنے کوئی بھی نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہے داکٹر مومیتہ سے بھی کسی کو نہیں ملنے دیا اور اس بچی سے کیوں نہیں ملنے دے رہے اگر سچ اور جوٹ کا بتا کرنا تو بچی کو سامنے کیوں نہیں لے کے آرہے اور اب سب سے بریا question یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے اس کی فیملی کو تلاش کرنا چاہئے اور انہیں سیفتی دینی چاہئے میں بھی وہ چار یوں سچ بتانا ان پر pressure ہو تو ہم سب کو ایک آواز ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا کل روزے کی آمد ہم سے بھی جواب دی ہوگی اگر ہمارے ہاں پیڈو فائل نہیں ہے تو یہ کیا ہے ہم سب کو مل کے ہم سب کی حفاظت کرنے والے صرف ایک پولیس اور پولیس آپ کو پتہ ہے بھی کی ہے اس لئے ہم سب کو ایک دوسرے کے لئے protect کرنا پڑے گئے ایک دوسرے کو تو آپ سب نکلیں ٹھیک اور protect میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں اگر میرے اتنے فین فالور ہوتے قسم سے میرے اتنے فین فالور ہوتے تو میں یقین مانے لازمی protect کرتی لیکن مجھے پتہ ہے میرے ساتھ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اگر میرے ساتھ دس لوگ بھی ہو نا آواز اٹھانے والے دن میں پھر نکلوں لیکن نکلوں ضرور کیونکہ یہ ایک بچی کے ساتھ ہو دوسری کے ساتھ کا تیسی موٹر وے والا واقعہ بہت سے واقعہ ہے یہ نہیں ایک ہی واقعہ یہ ہو ہے لیکن کیوں ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود ہموش ہیں اس لیے تو ملتے اپنی نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور سوچ گے ضرور کیونکہ کا روزہ قیامت ہم نے جواب دی دینی ہے تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گے دعاو میں یاد رکھے گا حدا حافظ